اسلام علیکم ایٹس آیت مسلمہ اور آپ سب آج کی ویڈیو ہے پرائمر کے بارے میں میرے پاس اس وقت تین پرائمر موجود ہیں ان کی کوالٹیز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اگر آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہو کہ پرائمر ہوتا کیا ہے اور اس کا یوز کس طرح سے کرتے ہیں اور یہ ہمارے میک اپ میں کیا کردار ادا کرتا ہے اور اس کو لگانے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ان تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پرائمر کیا ہوتا ہے پرائمر اصل میں بیس لگانے سے پہلے سکن کو پریپیئر کرتا ہے میک اپ کے لیے یہ فائن لائنز جو ہماری سکن کے اوپر آ جاتی ہیں ان کو فل کرتا ہے اور اوپن پورز کو یہ کلوز کر دیتا ہے کیونکہ جب تک سکن پہ اوپن پورز ہوں گے تو آپ کی جو بیس ہوگی وہ فلالیس نہیں بنیں گے میک اپ کی وجہ سے اکثر آپ کی سکن پہ جو سائیڈ ایفیکٹس ہو جاتے ہیں بیس بنانے کی وجہ سے تو جو پرائمر ہے اس کا یہ کام ہے کہ یہ آپ کی سکن کو پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کی سکن کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے اور اکثر جو ایکنی کا مسئلہ ہو جاتا ہے کافی سارے لوگوں کو بیس بنانے کے بعد کے میک اپ کرتے ہیں تو ان کی سکن پہ ایکنی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اگر آپ لوگ پرائمر یوز کرو گے میک اپ لگانے سے پہلے تو یہ آپ کی سکن کو پروٹیکٹ کرے گا اور آپ کے ایکنی نہیں ہوگا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں مس روز کا میرے پاس یہ پرائمر ہے اور اس کو میں کافی ٹائم سے یوز کر رہی ہوں مس روز کے پرائمر کو اس کی پیکنگ آپ لوگ دیکھ لو بلو اور وائٹ یہ اس طرح کی پیکنگ میں آپ لوگوں کو ملے گا اور اس کی جو اندر سے بوٹل نکلے گی وہ بہت ہی زیادہ سٹائلیش ہے اور یہ آپ لوگ دیکھو اس کی بوٹل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سٹائلیش ہے اور اس کا جو پمپ ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھا ہے مطلب جتنی کانٹریٹی میں آپ لوگ پروڈکٹ کو لینا چاہتے ہو اسی کانٹریٹی میں آپ کا یہ پمپ جو ہے ورک کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ سکن کو سلکی اور سمودھ کر دیتا ہے سیلیکون بیس یہ پرائمر ہے اور یہ میرا فیورٹ پرائمر ہے بکوز اس کو کافی ٹائم سے میں یوز کر رہی ہوں سیلون میں اور یہ بہت زیادہ ہی اچھے ریزرٹ دیتا اور سب سے بڑی بات کہ یہ افورڈیبل ہے اس کی کنسنسٹینسی آپ لوگ دیکھ لو یہ کتنا زیادہ سمودھ اور سلکی ہے سکن کے اندر اس طرح سے جذب ہو جاتا ہے آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ کوئی سکن پر آپ لوگوں نے چیز لگائیے اور یہ اوپن پورس کو بلکل کلوز کر دیتا ہے اور اس کو لگانے کے بعد جو آپ کی بیس بنتی ہے وہ اتنی فلالیس بنتی ہے اوپن پورس بلکل کلوز ہو جاتے ہیں اویلی اور ڈرائی سکن دونوں سکن والے اس کو یوز کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے بہت زیادہ اویلی سکن ہے تو یہ اویل فری بھی ہے یہ تمام لوگوں کو سوٹ کرے گا اگر بے شک ان کی سکن ڈرائی ہے یا اویلی ہے اور سب سے بڑی بات کہ یہ بجٹ فرینڈلی ہے آپ کو بہت ریزنیبل پرائس میں مل جائے گا اگر آپ یہ لے لیتے ہو تو آپ کو کچھ بھی اور لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ میرے پاس دو پرائمر اور ہے اس روز کا تو میں ابھی یوز کرنے لگی ہوں اس سے پہلے میں کر رہی تھی کس بیوٹی کا یوز اور اس سے پہلے میں ایٹیوٹ کا بھی یوز کر رہی تھی یہ جو میں آپ کو نیکسٹ دکھا رہی ہوں یہ ہے کہ اس بیوٹی کا پرائمر ہیلڈی لوک پرائمر ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کی جو کنسنسٹینسی ہے نا اندر جو اس کا مٹیریل نکلتا ہے وہ ہے کریمی ٹھیک ہے پرائمر اینڈ فائن پرائم اینڈ فائن اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بیک سائیڈ پر اس کے تمام انگریڈنٹس وغیرہ لکھے ہوئے ہیں اور اس کو میک اپ سے پہلے آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے سپیشلی یہ ڈرائی سکن والوں کے لئے بہت بیسٹ ہے بیکوز یہ اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ کریمی ہے جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا مس روز کا وہ سیلیکون بیس پرائمر تھا لیکن یہ جو ہے یہ کریمی ٹیکسچر ہے اس کا تو اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ڈرائی ہے تو پھر آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے سکن کے اوپر اچھی طرح سے پھیل جائے گا اور سکن کو ایک شائنسی بھی دے دیتا اور سکن کو مویسٹرائز کر دیتا اچھی طرح سے پرائمر ہمیشہ آپ لوگ ٹرائے کرو کہ اپنی سکن کے مطابق یوز کریں کیونکہ اگر آپ لوگ اپنی سکن کے مطابق پرائمر یوز نہیں کرو گے تو پھر آپ کی بیس بلکل بھی اچھی نہیں بنے گی یہ کریمی فارم میں ہے اس کا ٹیکسچر بہت اچھا ہے اور آئلی سکن اگر آپ کی تو آپ میٹ فینش جو پرائمر ہوتے ہیں وہ یوز کریں اگر آپ کی ہے ڈرائے سکن تو پھر آپ لوگ آئل بیس جو پرائمر ہوتے ہیں وہ یوز کریں ہمیشہ سکن ٹائپ کو دیکھ کر ہی آپ لوگ پرائمر یوز کریں کافی لوگوں کو ایشو ہوتا کہ بیس ٹھیک سے نہیں بنتی یا پھٹ جاتی ہے یا کافی اور ایشوز ہوتے ہیں ان کے تو ان کے لیے یہی مشورہ ہوگا کہ اگر وہ لوگ اپنی سکن کے ٹائپ کو دیکھ کے اگر خریدتے ہیں تو پھر ان کے لیے یہ بہت زیادہ بیسٹ رہے گا ٹھیک ہے اب میں لاسٹ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں ایٹیوڈ کا پرائمر اچھے جب میس روز کے پرائمر میں یوز نہیں کر رہی تھی تو میں ایٹیوڈ کا ہی پرائمر یوز کرتی تھی اس کے اوپر یہ دیکھیں مینچن کیا ہوا کہ ٹویل وارز یہ آپ لوگوں کی سکن کو پروٹیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا ریزلٹ آپ کی سکن پر بارہ گھنٹے تک رہتا ہے اور اندر سے جب آپ اس کی بوٹل دیکھو گے تو میس روز کی اور ایٹیوڈ کی سیم ہی بوٹل ہیں دونوں کی ٹھیک ہے یہ میں آپ کو میس روز کی بھی اوپن کر کے دکھا دیتی ہوں سیم ان کی پیکنگ ہے اور ان کا ٹیکسچر بھی بہت زیادہ ملتا جولتا آپس پر ٹھیک ہے یہ لیکن پرائمر کا ان دونوں کا بہت ریفرنس ہے ایٹیوڈ کا آپ لوگوں کو مہنگا ملے گا بٹ جو میس روز کا ہے وہ آپ لوگوں کو کافی ریزنیبل پرائس میں مل جائے گا 3 سے 400 کی رینج میں آپ کو ایزیلی مل جائے گا اس کا ٹیکسچر بھی بہت اچھا ہے ایٹیوڈ کا آئل فری یہ پرائمر ہے ٹھیک ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی ہے اس کی بوٹل میں 35 ایمل آپ کو پروڈکٹ ملتا ہے یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ 12 گھنٹے تک آپ کی سکن پر ورک کرتا ہے جیل فارم میں اس کا ٹیکسچر ہے اور یہ میں نے آپ کو اپلائے کر کے بھی دکھا دیا اور یہ آپ کی سکن پر بہت اچھا ورک کرتا ہے بلکل ہلکے ہاتھوں سے آپ لوگوں نے اپلائے کرنا ہوتا ہے پرائمر کو ہمیشہ ہلکے ہاتھوں سے اپلائے کریں وہ کسی بھی کمپنی کا ہو یا کسی بھی ٹیکسچر کا ہو اگر بہت زیادہ رب کرو گے بہت زیادہ اس کو رگڑو گے تو وہ بلکل بھی آپ کی سکن کے اوپر صحیح ورک نہیں کرے گا اب میں آپ لوگوں کو دونوں لگا کے دکھا رہے ہوں اپنے ہینڈ پہ مس روز کا بھی اور ایٹیوڈ کا بھی ٹیک ہے مجھے یہ بلکل تقریباً سیم سیم ہی لگتے ہیں پرائز کا فرق ہے یہ مس روز کا جو پرائمر ہے یہ آپ کو ٹو ففٹی ٹو ٹری ہنڈر آپ کو ایزیلی مل جائے گا لیکن جو ایٹیوڈ کا ہے وہ آپ کو چار سو سے پانچ سو کی رینج یا شاید اس سے بھی مہنگا ہو گیا ہو اب تو یہ اس رینج میں ملے گا ٹیک ہے تو میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ یادو ایٹیوڈ کا پرائمر لے لو یا مس روز کا پرائمر لے لو ٹھیک ہے اور اچھا اس کو اپلائے کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بلکل ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اپنے سکن کے اوپر اپلائے کر لینا ہے فیس واش کرنے کے بعد اور اس کے دس منٹ کے بعد جب آپ اپلائے کر چکے اس کے دس منٹ کے بعد آپ نے بیس بنانی ہوتی ہے اگر پرائمر اپلائے کرنے کے فوری بعد اگر آپ بیس بناتے ہو تو پھر وہ ٹھیک سے سٹری نہیں کرتی اور آپ کے جو اپن پورز ہوتے ہیں وہ ٹھیک سے کلوز نہیں ہوتے تو اس کو اپلائے کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کو ٹائم دینا ہے ٹھیک ہے اور آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی انفرمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی اور آپ لوگوں کو چوز کرنے میں آسانی ہوگی کہ آپ اپنے سکن کے مطابق کون سا پرائمر لے سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا سبسکرائب کر لیں میرے چینل کو لائک اور شیئر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ